موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیگیشنز آف ٹرکنیمیٹری یعنی کے جپٹر نمبر ٹویلو اور ہم ابلیوٹ ٹرینگلز کے سلوشن کے بارے میں بڑھڑ ہیں اور دو لاز ہم پڑھ چکے ہیں لاؤ آف کوسائن اور لاؤ آف سائنس اب اس لیکسر میں ہم لاؤ آف ٹینجنٹس کو کور کریں گے تیسرا لاز ہے لاؤ آف ٹینجنٹس اچھا یہ ریلیٹ کرتا ہے پچھلے لاز یعنی کے لاؤ آف سائنس سے ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں تو یہ بھی تین لاز ہیں اس میں تو پہرے لاؤ کی طرف چاہتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ا اوور سائن الفا اس ایکل ٹو بی اوور سائن بیٹا یہ لاؤ پڑھے چکے ہیں نا آپ پچھلے لیکچر میں جسے لاؤ آف سائن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم آگے لے گر چلتے ہیں دیکھیں اس پہ اگر میں اگر آپ نے پڑھا ہو کامپونینڈو ڈیویڈینڈو ڈیویڈینڈو ڈھیورم ٹھیک ہے اس پہ نہیں اپلائے کروں گا آگے جا کے تھوڑا اپلائے کروں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کانسٹنٹس کو میں لیوٹ سائٹ پر ریکل لیتا ہوں اور ٹرکیمیٹرک فنکشنز کو میں رائٹ سائٹ پر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اے اوور بی اس ایکول ٹو بی یعنی کے سائن الفا اوور سائن بیٹا یہ چیز تو سمجھا گی نا یہ تو سیمپل سی بات ہے کہ میں بی کو اس سائٹ پر لے آیا ہوں تو ڈیوائیڈ ہو گیا سائن الفا یہاں پہ دیوائیڈ ہو رہا تو رائٹ سائٹ پر لے گا ہوں تو اوپر جا کے ریٹر میں جانے کے ملٹیپلی ہو گیا ٹھیک ہے تو اے ور بی اس ایکول ٹو سائن الفا اوور سائن بیٹا بن گیا ٹھیک ہے کمپونینڈو اور ڈیوڈنڈو ثیرم کیا ہوتا ہے یہاں سائٹ پر لے گیتے ہیں کمپونینڈو ڈیوڈنڈو ثیرم اس کے میں proof میں تو نہیں جاؤں گا لیکن میں اس کا theorem لکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے بہت دفعہ آپ پہلے چھوٹی کلاس میں بھی بڑھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے component اور dividend اور theorem ہوتا ہے کہ اگر یہ numerator ہے یہ denominator ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ پوری equation ہے n1 d1 is equal to n2 d2 ہے یعنی کہ numerator 1 numerator 2 میں نے ایک جنرل سا equation لکھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہم numerator اور denominator کا یعنی کہ difference ہوتا ہے اس کو ہم numerator میں لکھتے ہیں مطلب کہ n1 minus d1 یہ numerator اور denominator کا difference ہے اس کو میں نے numerator میں لکھ دیا اور اس کے denominator میں میں کیا لکھوں گا ان دونوں کا sum یعنی کہ numerator اور denominator کا sum یعنی کہ n1 plus d1 ٹھیک ہے اسی طرح سے right side پہ بھی ہم یہی کام کریں گے کہ numerator اور denominator کا difference ہم numerator میں لکھیں گے یعنی کہ n2 minus d2 اور denominator میں ہم لکھیں گے ان دونوں کا sum یعنی کہ numerator اور denominator کا sum n2 plus d2 ٹھیک ہے تو یہ ہم کہتے ہیں component dividendo theorem یہ theorem ہم یہاں پہ apply کریں گے component and dividendo theorem اچھا وہ کیا بنے گا left side پہ تو بنے گا a minus b over a plus b ایسا ہی ہے ٹھیک ہے denominator numerator اور denominator کا difference اوپر اور numerator اور denominator کا sum nیچھے اسی طرح سے right side پہ بھی sin of alpha minus sin of beta divided by sin of alpha plus sin of beta ٹھیک ہے تو یہ ہم نے simply apply کیا component dividendo theorem sin law of sines پہ law of sines کو میں طرح ساری arrange کیا ہے تو اس کے بعد اس پہ میں نے component dividendo theorem لگا دیا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو left side کو تمہیں اسے ترہے لکھتے تھا ہوں a minus b over a plus b tight side پہ آپ اگر دیکھیں sin of alpha minus sin of beta ہے تو کیا آپ کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس کے equal ہو سکتا ہے کوئی ایسا فارمولا آپ نے پڑھا بالکل آپ chapter number 10 اگر recall کریں chapter number 10 میں آپ نے پڑھا تھا sin of alpha minus sin of beta equal ہوتا ہے 2 cause alpha plus beta divided by 2 into sin alpha minus beta divided by 2 یہ آپ chapter number 10 میں پڑھ چکے ہیں اسی طرح سے denominator میں آپ اگر دیکھیں denominator میں کیا ہے sin of alpha plus sin of beta ٹھیک ہے تو یہ بھی equal ہوتا ہے اس کا بھی فارمولا ہے یہ equal ہوتا ہے 2 cause alpha plus beta divided by 2 into cause alpha minus beta divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فارمولاز اپلائے کر دیا یعنی کہ component dividendo theorem کے بعد جو ہمارے پاس result آیا ہے اس پہ ہم نے right side پہ اپلائے کر دیا فارمولاز جو ہم نے chapter number 10 میں پڑھے تھے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ chapter number 10 دوبارہ سے revise کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بن گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو tangent میں convert کرنا ہے کیونکہ ہم تو پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں law of tangent پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس کو tangent میں convert کرنا ہے tangent میں tangent میں کس کے equal ہوتا ہے tangent آپ کو بتایا ہے sin over cost equal ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی بہت جو discuss کر چکے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے تو sin over cost کیا sin over cost کی فارم بن رہی ہے یہاں پہ بلکل بن رہی ہے دیکھیں sin of alpha minus beta divided to یعنی کہ same angle ہے یہ والا اور یہ والا angle دونوں سیم ہیں sin over cost کی فارم بھی اس کو میں علیدہ سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے sin alpha minus beta divided by two whole divided by cos alpha minus beta divided by two ٹھیک ہے اور باقی جو terms بیچیں اسے کے ساتھ میں جانے کے multiply میں میں لیکھ دیکھتا ہوں product میں تو یہ بنتا ہے cos alpha plus beta divided by two یہ cos کے نیچے نہیں آتا بلکہ صرف alpha plus beta کے denominator میں آتا ہے ٹھیک ہے denominator میں آتا ہے divided by یہ میں لیکھ چکھاؤ ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑی سی ایک correction یہ ہے کہ یہ formula میں لکھا sin of alpha plus beta یہ کس کے equal ہوتا ہے two sin alpha plus beta divided into cos of alpha minus beta divided by two یہ cos کے جگہ sin آئے گا یہ میں لکھتا ہوں sin denominator میں پھر اس کو میں لکھتا ہوں sin alpha plus beta divided by two اور یہ two divided two denominator بھی denominator بھی ہے تو یہ دون آپ میں cancel out ہو جائیں گے باقی term ہمارے پاس ہی بچھیں ٹھیک ہے تو یہ تو بن جے گا رام سکون سے ہم اس کو لکھتے ہیں sine over cause which angle بھی same ہے to ہم لکھ سکتے ڈینجنت of alpha minus beta divided by two لیکن ساتھ میں cause over sign ہے یہ cause ڈینجنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم cause ڈینجنٹ بھی alpha plus beta divided by two cause آپ کو بتا 1 over tangent کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو 1 over tangent بھی لکھ tangent alpha plus beta divided by two ٹھیک ایک اور طریقہ بھی تھا اس کو لکھنے کا کہ ہم اگر ایسا کرتے کہ sine of alpha plus beta divided by two ہے نا یہ denominator میں ہے اور numerator میں یہ ہے تو اس کے denominator میں لے کے جانے کے لیے 1 over something کر دیتے اس طرح کرتے cause of alpha plus beta divided by two اس کو tangent بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بنجا دا 1 over tangent of alpha plus beta divided to یہ چیز بن جاتی لیکن میں نے ایسا کیا کہ مزید complex بنانے کی بجائے ہم ایسا کرتے ہیں کہ quad بن رہا اس کو quad لکھتے رہتے ہیں اور بعد میں اس quad یعنی کہ 10 کا inverse ہوتا ہے تو اس کو لکھتے ہیں quad is equal to 1 over 10 of alpha plus beta divided by 2 ٹھیک divided by a plus b ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک tangent کا law چکہ law of tangent چیز سکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم اس کے solution کے لیے oblique triangles کے solution کے لیے یہ use کریں گے کہاں پر use کریں گے وہ exercise میں دیکھیں گے ٹھیک تو یہ چیز دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس آ چکا ہے law ٹھیک اسی طرح سے باقی دو اور laws ہیں مزید اس کو بھی prove کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں a or b آ رہا تھا نا ہم ایسا کرتے ہیں b or c جس law میں آتا ہے اس کو بھی prove کر لیتے تو بھی پہلے law of science بی over sin بیتا is equal to c over sin ایسا law پڑھ چکے نا آپ لیکچر میں جسے law of science کہا جاتا ہے تو اسی سے ہم prove کریں law of tangents کو اس طرح سے ہم نے اس کو prove کیا a minus b over a plus b is equal tangent of alpha minus beta divided to divided by tangent of alpha plus beta divided by two ٹھیک ہے تو اسی طرح سے میں اس کو لے کر چلوں گا بلکو سیم پروسیجر ہے کوئی اس میں difference نہیں ہے صرف rway formulas میں difference آئے گا تو b over c is equal to sin of beta divided by sin of gamma ٹھیک تو اب یہاں سے ہم اس کیا law of science ہم نے لیا اس کو rearrange کیا یعنی کہ constants کو ایک سائٹ پر رکھا اور trigonometric functions کو ایک سائٹ پر رکھا ایک سائٹ پر تو اس کے بعد ہم نیکس step ہمارا ہوتا ہے component dividendo theorem اپلائے کرنا ہے component dividendo theorem بھی ہم پہلے جائے چکے difference جو minus sine of gamma divided by sine of beta plus sine of gamma ٹھیک یہ ہم نے apply کیا component dividendo theorem یہ apply کرنے کے بعد ہمارے پاس right side جو terms بنتی ہیں یعنی کہ formula بن جاتا ہے ہمارے بار ٹھیک وہ formula پڑھ چکے ہیں chapter 10 پہ اس کو revise کرنے کے ضرورت ہی وہ directly ہم apply کریں گے ٹھیک تو sine of beta minus sin of gamma یعنی sine of theta 1 minus sin of theta 2 یعنی sine alpha minus sin of beta کہ لیں angles to values to ہوسکتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا formula بالکل same لے گا تو ہم وہ formula یہ apply کریں گے وہ formula ہے 2 cos alpha plus beta divided 2 into sin alpha plus beta alpha minus beta divided 2 لیکن اس case میں کیا ہے alpha کے جگہ beta ہے اور beta کے جگہ gamma ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جہاں جہاں پر alpha ہے اس کے جگہ ہم beta لگ دیتے ہیں یہ beta اور جہاں پر beta تھا اس کے جگہ ہم gamma لگتے ہیں ٹھیک ہے تو beta plus gamma بن گیا اور beta minus gamma بن گیا اس طرح سے یہ formula ہم apply کر دی اور denominator میں بھی اس طرح سے sin of beta plus sin of gamma ہے تو یہ equal ہوتا ہے 2 sin of یہ بنجے گا beta plus cause of دونوں angles کا ڈیفرنس بیٹا minus gamma divided by 2 یہ ہم نے formula apply کر دی ہے اس کے بعد ہم نے ان کو تھوڑا سا اس طرح سے arrange کر کے لکھنا ہے کہ یہ tangents بن جائیں فرق اور کچھ بھی نہیں آنا یعنی کہ change کچھ بھی نہیں کر نا صرف ہم rearrange کر کچھ تاکہ یہ tangents ہم اس کو بنا سکیں تو یہ آپ دیکھیں sine over cause کی form ہے تو angles بھی same ہے تو یہ جو 2 ہے اس کو سب سے پہلے کٹوں یہ 2 2 سے آپ اس میں cancel out ہو جائے گا اور sine of beta minus gamma divided by 2 divided by کیا ہے cause of beta minus gamma divided by 2 اور ساتھ میں بلکہ اس کو میں directly ادھر سے بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس پر لکھ دیتے کوئی اس میں فرق نہیں ہے مطلب کہ آپ کسی بھی method سے لے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں cause of this angle divided by sine of same angle cause over sine caught ہوتا ہے caught of beta plus gamma divided by 2 یعنی کہ angle ساتھ میں sine over cause اور same angle ہیں تو یہ tangent بن جائے گا tangent of beta minus gamma divided by 2 ٹھیک ہے تو ہم نے purely tangent میں convert کرنا ہے اس لئے ہم مربوس caught آیا ہے اس کو بھی tangent میں convert کر لیتے کیونکہ tangent جو ہے caught کے inverse ہوتا ہے اس سے لیکھ سکتے ہیں caught of angle equal ہوتا ہے 1 over tangent of that angle ٹھیک ہے تو tangent of beta plus gamma divided by 2 into tangent of beta minus gamma divided by 2 is equal to b minus c divided by b plus c تو یہاں سے ہم اس کو یعنی کہ ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں تو یہ مدد کہ b minus c divided by b plus c is equal to tangent of beta minus gamma divided by 2 divided by tangent of beta plus gamma divided by 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے بس ایک اور law of tangent ہمارے سامنے آ چکے اسی طرح سے جو last one ہے وہ بھی ہم پروف کر لیتے ہم نے ابھی تک کس کس کو لیا a b کا relation لیا b c اور a relation لیتے ہیں ٹھیک ہے تو c over sin gamma is equal to a over sin alpha یہ relation بھی آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے law of science میں تو اسی relation سے ہم law of tangents کو prove کریں ٹھیک ہے تو یہ ہوگا c over sin gamma is equal to a over sin alpha ہے بلکل same procedure کہ constants کو کو سائٹ پہ c over a is equal to sin gamma over sin alpha ٹھیک ہے اس کے بعد component اور divident اور thirma پھلا لائک کریں گے یہاں پر تو یہ بنے گا c minus a یعنی کہ numerator اور denominator کا difference اوپر اور ان کا sum نیچے آجے گا اسی طرح سے right سائٹ پہ بھی یہ بنے گا sin of gamma minus sin of alpha divided by sin of gamma plus sin of alpha ٹھیک ہے یہ component اور divident اور ثirma ہم نے apply کر دیا اس کے بعد ہمارے بس right side پہ جو term آئی ہیں اس کا formula ہے وہ apply کریں گے sin of gamma minus sin of angle angle 1 minus angle 2 تو یہ equal ہوتا ہے 2 cos دونوں angles کا sum یعنی کہ gamma plus alpha divided by 2 اور ساتھ میں multiply کیا ہوگا sin of دونوں angles کا difference divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ بنے گا gamma minus alpha divided by 2 اور whole divided by کیا آئے گا sin of angle 1 plus sin of angle 2 کس کے equal ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی use کرتے ہیں دو دفعہ ہی لیکچر میں 2 sin دونوں angles کا sum یعنی کہ gamma plus alpha divided by 2 اور ساتھ میں multiply رہے رہے ہے cause of gamma minus alpha divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں پر بلکل same جو بار بار repeat ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ بنجھے گا c minus a c plus a left side تو اس طرح رہے گی لیکن right side پہ ہم نے دیکھیں تو 2 اس cancel out ہو رہا اور باقی جو ہے ہمارے پاس cause of angle divided by sine of angle ہے angle دونوں یہ same ہے تو cause over sine آپ کو بتائی cot کے equal ہوتا ہے cot of gamma plus alpha divided by 2 بنجھے گا اور ساتھ میں multiply کے ورہ ہے sine over cause sine over cause آپ کو بتائی ہے que tangent کے equal ہوتا ہے کیونکہ دونوں کے angle سیم ہیں اس لئے ہم اس کو tangent لکھ سکتے ہیں tangent of gamma minus alpha divided by 2 ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو purely tangent make convert کرنا تو cot is equal to 1 over 10 ہوتا ہے تو اس کو لکھ سکتے 1 over tangent gamma plus alpha divided by 2 into tangent of gamma minus alpha minus a over c plus a is equal to tangent of gamma minus alpha divided by 2 or divided by tangent of gamma plus alpha divided by 2 اگر آپ غور کریں چلیں یہ بات میں دیکھتے پہلے ہم تینوں کے تینوں laws ہیں وہ ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تینوں کے تینوں laws پہلے law جو ہم نے دیکھا law of tangents کی بات کر ہوں ہے a minus b over a plus b is equal to tangent of alpha minus beta divided by 2 whole divided by tangent of alpha plus beta divided by 2 ٹھیک ہے یہ first one تھا second one جو ہم نے دیکھا b minus c divided by b plus c is equal to via tangent of beta minus gamma divided by 2 whole divided by tangent of beta plus gamma divided by 2 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے third one law of tangent c minus a divided by c plus a is equal to tangent of gamma minus alpha divided by 2 اور whole divided by tangent of gamma plus alpha divided by 2 ٹھیک ہے یہ تین laws ہمارے بس law of tangents ہیں law of tangents اچھا اس کو یاد کرنے کا اب بھی ہم نے دیکھ لیا یہ آئے کہا س ہے کس طرح سے ہم نے اس کو یعنی پروف یاد کرنے کے بھی دیکھ لیتے ہیں یاد کرنے کے بہت آسان طریق ہے a minus b over a plus b ہے کس کے equal ہے tangent کیونکہ law of tangent ہم لکھیں گے tangent of کس کے کیونکہ numerator میں a minus b ہے تو a کی جگہ alpha b کی جگہ beta divided by two ٹھیک ہے اسی طرح سے denominator میں کیا ہے دونوں کا sum ہے اس لیے alpha کس کس کا a کی جگہ alpha b کی جگہ beta divided two ٹھیک ہے اور sum ہے اوپر difference ہے تو angles میں بھی difference ہے ہیچ sum ہے تو angles میں بھی numerator میں b کی جگہ beta آگیا c کی جگہ gamma آگیا ٹھیک ہے angles مکر مٹ کر ہے تو پھر سارج مٹ تینجنٹ تو آنے ہی ہے divider two بھی آگیا اوپر difference ہے نیچے sum ہے اسی طرح سے آپ third angle بھی دیکھیں یہ یاد کرنے کے لئے بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے اور دوسرا آپ کو اس کی base بھی بتاؤنے چاہیے کہاں سے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کو proof کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ laws جو ہے وہ یعنی کمپلیٹ کر چکے ہیں سب سے پہلے law of science پڑھا اس کے پر law of sign پڑھا اور اب ہم law of dangers دوست